السلام علیکم ویورز آج آپ کے بہت مزیدار سی کلپ سینوش کی ریسی پی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور بہت کم وقت میں یہ بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اسے کسی بھی پارٹی یا دعوت بھرہ کے لیے بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ کے مہمانوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ اسے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کریے گا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو جنہیں اس مزیدار سی ریسی پی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک کپ چکن لیا ہے چکن کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے اس کے ریشے بنا لیتے ہیں تقریب ہی 250 گرام ہے اس میں اٹھ کریں گے مایونیز جو تلی ہے میں نے ہاپ کپ اور اب میں یہاں پہ اٹھ کری ہوں کیپسیکم یعنی شملہ میرش ون فورد کپ اور اس کے ہاتھ میں نے اس میں ٹیمیٹو اٹھ کی یعنی کہ ٹیماتر ون فورد کپ اور یہاں میں نے کیبیج اٹھ کی ہے یعنی کہ بنگو بھی ون فورد کپ ویڈی سب اپنی چویس کی حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں اٹھ کریں اور اس کے ساتھ اس میں نمک اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اور یہاں میں نے اٹھ کی ہے بلیک پیپر یعنی کہ کھولی میرش ون ٹی سپون بس ان تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کر لیں گے اور یہ لیجئے مزیدار سی فیلنگ ہماری یہاں پہ بند کر تیاریں اب ہم یہاں پہ بنائیں گے مزیدار سی ایک سوز جو کہ ہم یوز کریں گے کلپ سینڈویچ میں پھرانی کے لیے میں یہاں پہ لیے مایونیز جو کہ ہاف کپ اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ یوز کریں گے کےچپ جو کہ ہے ون فوٹ کپ بس اب ہمیں سے اچھے سی مکس کر لیں گے نمک مرش کچھ بھی سمیڈنی کریں گے مزیدار سی سوز ہمارے یہاں پہ بند کر تیار ہے تو اب چلتے ہیں سینڈویچ بنانے کی طرف لیے ہمیں چاہیے ہی بریڈ فریش بریڈ لیے ہیں میں یہاں پہ اور اس کے لیے چاہیوں گے کچھ ویجیز جو کے لیے میں نے ککمبر اور ٹومیٹو یعنی کہ کھیرہ اور ٹومیٹر اس سے پہلے ایک بریڈ پر ہم مایونی سے سپریڈ کریں گے اس کے بعد اس میں لگائیں گے ہم تیار کی فیلن جو کہ ہم نے پہلے سے بنا کر تیار کر لی تھی جن کی فیلنگ ہم نے کر لی ہے اس کی پر بہت اچھے سے بھر بھرکی کی ہے اور اس کی پر پھر سے ایک رکھیں گے سلائس اور اس کے بعد ہم اس کی پر لگائیں گے تیار کیا ہوا سوز ویجیز رکھیں گے اس کی پر آپ اس کی جگہ سلیٹ لیف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو سلات کا پتہ ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ میں یہاں کھیرہ اور ٹومیٹر کا یوز کر رہی ہوں ویجیز کی لیل لگانے کے بعد ہم اس کی پر پھر سے بریڈ سلائس رکھیں گے اور اب ہم اس کی پر لگائیں گے کیچپ آپ کیچپ کی جگہ یہاں چاہیں تو مایونیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں اور اب میں یہاں پہ ایٹ کریں ہوں فرائی کیا ہوا ایگ اب میں یہاں پہ ایٹ کریں ہوں فرائی کیا ہوا ایگ یعنی کی انڈا ایک کو میں نے سمپلی فرائی کیا تھا کالی میر چون نمک کے ساتھ اور لاس میں ہم اس کی پر پھر سے ایک بریڈ کی سلائس رکھیں گے اب ہم یہاں پہ سینویچ کو دونوں طرف سے سیکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم تاوے کی اوپر لگائیں گے بٹر جو کے لیے میں نے ون ٹی سپون اس کی اوپر رکھیں گے کلپ سینویچ اب ہم یہاں پہ اس کی اوپر کی سیٹ پہ بھی بٹر جو ہے وہ لگا لیں گی سینویچ کو ہم دونوں سیٹ سے سیکھ لیں گے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک اب ایک طرف اس کے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سیٹ کو چینج کریں گے اس کا دوسرے طرف بھی ہمیں سے سیکھ لیں گے ہم نے اس کی سیٹ کو چینج کریں گے اسے دوسری طرح سے بھی سیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا اس کے اوپر کلپ سینویچ ہمارا ریڈی سے کٹ کریں گے اور سرف کریں گے تو یہ لیجئے مزیدار سے ہمارا کلپ سینویچ یہاں پہ بن کر تیار ہے دیکھا آپ نے کتنا آسانی سے ہم نے اسے بنا کر تیار کیا ہے اور اس طرح آسان اور مزیدار سی ریسیپی اس کے لیے میرے چینل فوڈ کورنر کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک اور اسے شیئر کرنے نہ بھولیے گا give this recipe a try and enjoy thanks for watching